مجلس قیامت مجلس شبیہ تابوت سرکار امام موسیٰ قاظم علیہ السلام برامد ہوگا آٹھ رجب یعنی آئندہ جمعیرات امام برگاہ جوادیہ اندرون دیلی گیٹ میں شہزادہ الیسغر باب الحوائج کے جشن ظہور کے سرسلے میں سالانہ جرشاہ گل صدیقی کے زیر اعتمام منعقد ہوگا جس سے جناب غلام عباس رتن جناب علامہ آکر رضا زیدی جناب شفقت رضا شفقت خطاب فرمائیں گے تمام مومنین سے شرکت کی عبیل ہے جناب شفقت رضا شفقت بسم مرمانی برائے بشنودی امام علی نقی علیہ السلام ماما دے بلند سلام شلی اللہ درود ملکے پڑھ دیں بلندہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَبِهِنَ اسْتَعِينَ وَسَلِ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَيْتُ وَيَبِينَ التَّاعِرِينَ الْمَاسُومِينَ الْمُنْتَخَبِينَ الْمُنْتَجَبِينَ وَلَانَ اللَّهُ عَلَى آدَائِهِمْ مَچْمَئِينَ مِنْ يَوْمِ اَدَاوَتِهِمْ إِلَى يَوْمِتِّينَ عرب شرحلی صدری ویسرلی عامری وَاَحْلُ لُقْدَتَمْ مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُ كَالِي نَعُدِ عَلِيَمْ مَزْحَرَ الْعَجَبِينَ تَجِدُهُ آُونَن لَكَ فِنْهَوَائِبِ قُلْ هَمِّنْ وَغَمِّنْ سَيَنْ جَلِي بِعَلِيِّنْ 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 بِعَلِيِّسَلَوَا ٹھاک گئے ہو سوئے کوئی آئے والی گال نہیں مگر درود پڑھو سارے مل کے دعا ہے پروردگارِ عالم بانیانِ مجلس کی تمام حاجات پوری فرمائے سارے آمین کو اس عزت والے دربار سے کوئی خالی دامن نہ جائے امام حسین سرکار عزداروں کی حفاظت فرمائے ماں و بہنوں بیٹیوں کے پر دے سلامت رہیں جہاں جہاں ذکر مظلوم ہو رائے و مکان و مکین تا قیام قیامت آباد رہیں قائنات کا اللہ میرے وطن کی خیر فرمائے مالک پاک آرمی کو اپنی کوششوں میں کامیابی نصیب فرمائے عزت مواب جناب مرسد کیسر بخاری صاحب موسیٰ رضا اور اس خانوادے کے تمام عزیزوں کی نوکری قائنات کی مالکن اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے ماں امتیاز سے لے کے آخری ماتمی تک میرے اللہ یہ جو ہاتھ بلند ہیں سخی حسین کے ہاتھوں کا واسطہ ان میں سے کوئی خالی واپس نہ جائے جو بندے بول لیتے ہو ضرور آمین کہا کرو یہی حاصل ہے مئلس کا بڑی دات دے لی آپ نے شاید بڑے بڑے نعرے ہو گئے بڑی بڑی مئلسیں ہو گئیں لیکن اللہ نہ کرے اگر کوئی دعا کے لیے آمین بھی نہ کہہ سکا تو کیا فائدہ اسے اتنا سفر کر کے یہ آنے کا میرے اللہ مومنین کی بیٹیوں کے نصیب اچھے فرمائے میرے اللہ مومن گھروں کے جو بچے رزق کے لیے پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور کرنا میرے مالک شفاق حیدر سمیت ہر ماتمی کو ماتمی عطا فرمائے باقی وہ سارے عباب ساجد بھائی جن جن کی دعائیں میرے ذمہ ہیں نام بنام شہزادی سب کی دعائیں قبول فرمائے ضرور آمین کہنا میرے اللہ یہ جو ہاتھ بلند ہیں سخی حسین کے ہاتھوں کا واسطہ ان میں سے کوئی خالی واپس نہ جائے میرے مالک کے ذکر کی عزت کا صدقہ ہم گنگاروں کو وقت کے آخری بادشاہ کی زیارت نصیب فرمائے بے سبب سوہ حرم عقل نہ مہمیز کریں جیو آپ سلامت رو جی یہاں تنچے رہیں سدہ سکھی رہیں سدہ آباد رہیں میرمانی سر میرمانی وہ جو بات قبلہ کر رہے تھے وہ میرے کان پہ تھی جب میں وضو کر رہا تھا میں نے سوچا درہ دیکھوں کون کتنا مربوط ہے قبلہ سے جان بوچ کے میں نے ان چار مسوں کے انتخاب کیا ہے کہ میں درہ یہ دیکھنا چاہ رہا ہوں کس نے سنا ہے انہیں کس نے سمجھا ہے انہیں بے سبب سوہ حرم عقل نہ مہمیز کریں اپنے اسیاں کی موافی کا عمل تیز کریں شاباز شاباز اللہ کہے تو الہا ہاتھ اچھا رہوے پہلے آکا جی وہ یار مالکہ دی قسم میں سبتہین میں جی سید آدھا میں راضی ہو گیا چودہ دی قسم میں بسم اللہ گرہ ہجاں میرے موت یا ہی میں پچھ ہوں مشواق تو پہ پانی کھنے گیا اچھا ٹھیک ہے بے سبب کیا ہاں شکر ہے بے سبب سوہ حرم عقل نہ مہمیز کریں میں میرے سبڑی آج لدی آلہ بڑھائی چھ آلم چھو گجرہ لے تو ترائے کلومیٹر چھے صویرے میں پڑھنی یہ پہ شرط زندگی نواب عارف صاحب کی بلا کھول گجرہ لے چھے میرے ڈرائیور میں کو آکھے بھائی مزین کلو میں مافی مانگی نا مافی مزین کلتا تو مافی مانگی نسے اچھو آگ دا کیا کرے سن بے سبب سوہ حرم عقل نہ مہمیز کریں اپنے اسیاں کی موافی کا عمل نہیں وہ اپنے اسیاں کی موافی کا عمل تیز کریں جاگی دل کے کعبے میں اگر عشق ولایت ہی نہیں خامخواہ حج کے تکلف سے ہی پر ہے ہاں چلی شہد جی وہ جی بھائی لیاقت جب تین سارے ہاتھ اچھے 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 آئی نری اور نسلہ دی خیر انہیں پچڑے جی منٹوڑے مل بے گے جی مرشد ناصر پیر قرآن دی قسم رازی حیلی 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 دیکھو علی آ کھڑا دے بندہ ہچھا لے ہائی نری مل بے گے جی وپ ہے جی وپ بزرگان دیا زندگیوں نے بیٹا پڑی میربانی راضی روی امام حسین اس طرح ہم نے مولادی قسم میں بھائی کیسا نال جا سارا پیار ہے نا اور نظام صرف اتھا نہیں بطن تبہر یہ سارا میز مان ہوں تے غازی اس طرح نیویس بے سبب سوئے حرم جتی باری آنکھوں میں پڑا بے سبب سوئے حرم بندے مجمع چرین دے آس ہیں تا چاسموں کے ویسی ہک کے قدم آگان دے ہو تو آکو ہاں نظر مولا لیڈے بندے ٹور گھن دے ہو ہک قدم نظر مولا چاسموں کے ویسی میری میں نظم پڑھوں میرمانی بٹا ہوا کچھ نہیں آدھا ہک قدم ہک قدم نظر مولا بڑی میرمانی غازی اس طرح جی حکم آواز تو میں کوئی لکریشہ نام میں کیا دیں کوک اچھا ٹھیک مطلب بے بندے بہر پھن دے بھین اچھا آواز اندر صحیح نہیں آندھی بھئی بھئی کچھ کرے ہیں آواز ہاں ڈی ہون ٹھیک ہے ہون ہی نہیں آتی تو تو ہی تا لگا بھئی اور آئی آخری بے سبب سوہ حرم اکل میں نے اپنا بھرا ہے آپ تو کیوں موٹ بڑھائی بیٹھی یار میری بات سنو پوری دنیا نے اس بندے کو سنا جس بندے کا نام سلطان علماء سرکار علامہ غزنفر عباس ہے اس بندے کو پوری دنیا نے سنا ہے لیکن ملتان کو یہ عزاز حاصل ہے جیسا انہوں نے ملتان پڑھائے ویسا انہوں نے کہیں بھی نہیں پڑھائے یہ عزاز حاصل ہے بے سبب سوہ حرم اکل نہ محمیز کریں اپنے اسی آن کی موافی کا عمل کی بیٹا مجھے دیکھنا ہے مجھے دیکھنا ہے نہ میرا بچہ کیا نکال رہا ہے سیل نکال رہا ہے نکال رہا ہے بے سبب سوہ حرم اکل نہ محمیز کریں اپنے اسی آن کی موافی کا عمل تیز کریں دل کے کعبے میں اگر عشق ولایت ہی نہیں مل بے کے کیسر پیر حسین دی قسم میں جی بچڑے جی میں تو آلے دل کے کعبے میں اگر عشق ولایت ہی نہیں اچھا یار یہی رنگیں جاکے ہوئے جناب کی بلا کیا بات ہے چار میں سے بے پڑھو فطرت زمینِ قلب کی ہموار تھی مگر فطرت زمینِ قلب کی اب اس پہ کس سے داد مانگی جائے جناب فطرت کیا چلا اور آسان کر لیتے ہیں اسی مصرے کو تیری قسم ہے تو نے کہا اپنے آپ کو دا دے دیں میں اور آسان کرتا ہوں تورس کے بو تراب پہ پلتا رہا مگر اقلاق بھائی جان ہونو بندہ آئے ہی کونی اب تو آسان ہے نا اس عزتدار حلالی کی ماں کو بھی سلام ہے میرا جو اس مصرے پہ بولا تورس کے بو تراب پہ پلتا رہا مگر تورس کے بو تراب پہ شاید جائے میرا حق رکھ دانا مودہ گلہ کرے سہیں تورس کے بو تراب پہ پلتا رہا مگر دل کی زمین پر نہ علی کاشت ہو سکا اس نے علی کو گھر کا ہی مالک بنا دیا تو اسے نماز میں بھی نہ برداشت سباں کیسا دل بولا میرا حاجت روا مولا دولوں حال بلال کر کے کلے ایمان نار ہے ہاں اے ہاتھ اچھے راویں اے ہاتھ اچھے راویں نسلان جی ویرون اے ہاتھ اچھے راویں اوہ آخری حلالی کا شکریہ جز حاجت جی وہ پہ راضی ہو نا بڑے پھراؤ مولا دی کا سمی ذکر دی کا سمی سارے بلائے ہائے دری نسل شاہ نیاز میں اشواق تو کتی کھنا تے کدھا دے چی مانگا اچھا بہت 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 تورس کے بو تراب پہ پلتا رہا مگر تورس کے بو تراب پہ سارے نالی بولیا کر رہا تھا ہوں اردوالے مرونی ہوں تورس کے بو تراب پہ پلتا رہا مگر دل کی زمین پر نہ علی کاشت ہو سکا اس نے علی کو گھر کا ہی مالک بنا دیا یار مزین بیشیت پانی میلے جو اجازت دے میں تو میرے چار مصرے ایتھا ہی پھسے کھڑے چودہ دی کہ سمیں کم سے کم چھ گھنٹے میں سفر کرنے ہوں ممبر تلان تو بعد تو میری طبیعہ جڑی کھڑی یہ چار مصرے پڑھنتے ہاں جی بانی شاہ اجازت ہو محسوس کر علی کو بھی قلبِ گداز میں اور بھائی جان اگر تُسا ہمیں کو یاد کرایا میں نارتھ ہمٹن میرے شروعی تھا ہوں کرے ساں تو آرہ میں روادت ہی گیا محسوس کر علی کو بھی قلبِ گداز میں موجود اس کا ذکر ہے وحدت کے راز میں یہ فلسفہ سمجھ ہی نہیں آسکا مجھے جسمِ نماز ہے وہ نہیں ہے ہاں مجھے ہاں مجھے ہاں مجھے بولنا ہاں چاہی چلا دو چلا دو محسوس کر علی کو بھی قلبِ گداز میں آئے 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 قلبِ گداز کا بڑا مد آئے مجھے اللہ آپ کو ازہ دے گال پتہ نہیں کیلے زکری لگے ویسی علی قعودِ علی قیامِ علی سجودِ علی قعودِ علی قیامِ علی سجودِ علی سلامِ اوئی جے نام حیدر دا چاہنے سکتا نماز دی چاس خراب جو دی مرشد خراب سلام 해� جو جڑے کھاندے یلینہ بولو ہائے دری علی قعود جتی باری آنکھیں میں نہ کر رہا بھی راجو ہاں سلام انہیں میرا علی قعود علی قیام علی سجود علی سلام یہ نام حیدر در چاہنے سکتا نماز دی چاس خراب جی کہے صاحب جی وہ بھائی جان تاریخ پڑھ کے دیکھ لے خم پہ رسول نے پتہ نہیں کیڑو 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 میں کو آج رہا پہ لفظا کیا صرف بھائی جان مولا دی کا سمجھ میں میں کاف پیا لپس لے دہی کون آن پہ آ تاریخ پڑھ کے دیکھ لے خم پہ رسول نے خیر العمل کہا ہی ولائے علی یار ضیعت بڑی مہربانی اشخواگ ادر جیو میرا بچہ جیو میرا بچہ تیرا حکم بورا ہو گیا چلو میں گھنٹہ ریٹ بھی آبے سکتا ہوں مجلس تو بات سبتہ ہیں میں گھنٹہ سوا بھی آبے سکتا ہوں جتی اللہ میں کٹھ کر سکتا ہوں میں کر رہا نہیں تو میں چوڑے رجے ملتا آنا پندرہ ملتا آنا سولہ ملتا آنا جیندروں سے تہترین ہشتہ آر لگے گھنے آمیر کل پہ شرط اتنے کی آٹھتو نو پڑ سوں کلے گے آمیر ترہ شابان نوکری کرے سوں آٹھتو نو این واری تا پڑھا رہے میں آمیر کو آٹھتو نو این واری تا پڑھا رہے میں آمیر کو منہ تے ہوں دی بجڑے بلے وی بندے راوین ہوں لے شاکت پڑے ٹھیک ہے نا چولہ رجب انشاءاللہ پندرہ جب میرے خالے چولہ رجب وہ گھاروں سی دائرہ بستی تے پندرہ جب شاکردیز ہوسی تے سولہ جب شہنشاہ کازمین کا پرسا تیترہ شابان تے ہوئی جیندے رہے اسے تا اسنین بخاری صاحب کول انہ سارے دوستان کول جشن رات کو انپڑسوں بشارت زندگی میں ممبر تے کھڑا تھا بجڑے بندے کوں اے تیرہ چولہ رجب تے انتظار تھی دا ہوئے تو میں حاضر ہاں نہیں تو آج جاکے تو گھنٹا سوا میں گھران لگا چلے میرے نال میں یہ تسلی کرا سکتا ہی تو تسلی نہیں کرا سکتا جو نام حیدر دا چاہنے سکتا جو نام حیدر دا چاہنے سکتا نماز دی چش خراب نہ کر نماز پہلے ہوں دی تا میں سچیں نا بھئی نماز چلی ہے یا کہنا بدنصیب ہے وہ بندہ شید حسین اس طرح بھی دبانے تاثیر ہوئی قرآن تھی قسم میں نماز پہلے ہوں دی تو میں سچیں دا میں پچھ دا کیا کروں علی نماز تو ہی پہلے ہے خود نماز علی دی ہے کا دادہ نائی ہاں 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 جی بھجان اللہ حکم تساہ دن جاؤ یہ چھڑھانی ہے میں یاد نہیں کرے نا مائلے سے سن دی ہم نے عشق علی کی مستی میں میں کوئی پاکانڈی قسم ہی میں ڈھیر سارا سفر کی تے صرف جناب دی جارت کرنا صرف میرا اپنا شہر ہے تو میرا مرشد خانہ جی تھا میرا مینہ ضروری ہے ہم نے عشق علی کی مستی میں میکدہ ہی میں بندگی کی ہے ہم بڑے مستنت شرابی ہیں جب بھی پی ہے ولایتی پی ہاں بھائی جان مستنت مہربانی بھائی جان مہربانی جی بیٹھا جنہے پناہ کھڑو گے ہو جنہے ہاتھ اپنے نوچاو ہائے دری راضی ہے نا دوسرے آنا کار ساری مجال ہے ہم نے عشق علی کی مستی بھائی جان آگے آجاو بڑی جگہ ہے میں کچھ نہیں کہتا بادہ جب کوئے چھوڑ دوں گا پانچ منٹ بعد چھوڑ دوں گا جب آپ چھوڑ دیں گے ہم نے عشق علی کیسر خیر ہے کم ہے ہوتے ہیں اچھا میں ہی لستے ہیں درود پڑھا ہے مل کے بلندہ نہیں ہے دیکھو ہندے بارج میں ہوں ممبر ہے میرا ابما ساتھ ہے ملک علی جعفر صاحب کی بلادہ توف ہے میں کھوں جا میری مجبوری ہے میں ڈیٹیل نہ لی تداس نہیں سکتا دیکھوں ایک کائنات تھا پہلا بندہ اجڑ برات تو ہک نہیں پہلے گیا کھڑا ہوں ہم نے عشق علی کی مستی میں ہم مر گئی ہے آدھین نے کلمانچ گھنڈی ہے میں کہ ہم مر گئی ہے سورہ میرا چھوڑ گیا ہی ہم نے عشق علی کی مستی میں میکدہ ہی میں بندگی کی ہے ہم بڑے مستند شرابی ہیں نہ 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 شاباش میں نے بینڈ تو بات بات نہیں کرنے بھی شراب 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 نہیں کھڑائی میں نہیں کھڑا میں آدھا کھڑا آہ میں تو کوئی شراب لے ساں تاریخِ غدیر کا ہر لفظِ تحریر گواہ ہے کہ آفتاب پورے شباب پر ہے بلا کی گرمی ہے لو کے جھکڑ ہیں ہر ذرہِ میدان انگارے تو نور کی طرح جوان ہے پاؤں رکھنے سے پہلے اٹھانے کو دل کرتا ہے گرمی ایسی ہے جیسے میدانِ محشر کے فرشتے زمین پہ آتشیں گرز مار رہی ہوں نہ کسی میں رکنے کی حمد ہے نہ کسی میں ٹھہرنے کی سکت ہے نہ کسی میں رکنے کی طاقت ہے نہ کوئی رکنے کی جگہ ہے نہ کوئی ٹھہننے کا مقام ہے دور دور تک سائے کا سایا نہیں اور ایک بے سایا نبی جیو ملتان شہد بھائی یار شکریہ یار بھائی اخلاق شکریہ جی بھائی جان جیسے کو بھائی جیو جیو نسلیں یہ تمہاری دور دور تک سائے کا سایا نہیں اور ایک بے سایا نبی سایا رکھنے والوں سے فرما رہا ہے وی پنجی سال دا تولہ میرا کم از کم پیارے میں کسی پیار کریں دے میں تولہ اعترام کریں نا میں وی پنجی سال دے پہلی واری سوالی بن کے پیادنا میں کوئی جملے دیکھیں میں صرف دعا دی شکلچ دات تھی گئی توتے دات اپنے گھر جی ملتی نہیں جیڑی میں کی دیکھنا دور دور تک سائے کا سایا نہیں اور ایک بے سایا نبی سایا رکھنے والوں سے فرما رہا ہے رکو ٹھہرو اترو بیٹھو سنو دیکھو پھر سمجھو شاباش 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 جی میرا بچڑا جی میرا بچڑا اللہ اکبر اللہ اکبر بلنگری ہے ایک بے سایا نبی ابھی تو پڑھنا شروع کیا یا تو گھبرا کیوں رہا ہے جتنا تو کہیں میں پڑھتا رہوں بات ہی کوئی نہیں تیان آپ تاکہ ایک گھنٹہ چالی منٹ پڑھیں ایک بے سایا نبی سایا رکھنے والوں سے فرما رہا ہے رکھو ٹھہرو اترو بیٹھو سنو دیکھو پھر سمجھو ہم آج اس بے سائبان میدان میں تمہیں دین و دنیا کا سامان دے رہے ہیں دیکھ دیکھ تُو نے میرا لفظ آئے کر دیا جبکہ تجھے یہ عادت نہیں ہے شید جیوو یار پروفیسر بننا ہے تیکھ تو بولنا چاہیے دائی ہائے دری ہم آج اس بے سائبان میدان میں تمہیں دین و دنیا کا سامان دے رہے ہیں ہم ہر عارف کو ساکی ایک آسر کا تعارف کروا رہے ہیں لوگوں نے حیرانی کے دورے سے نجات پائی لوگوں نے حیرانی کے دورے سے نجات پائی شاخِ حیات پہ بیٹھ کے انگھنے والے لوگ بیدار ہوئے ہر نظر ناظرِ کائنات کی طرف اٹھی کسی نے خوش ہو کے بسم اللہ کہا کسی نے جل کے انہ لیلہ کہا جی مرشد جی مرشد بچڑے جی منین نسلان دی خیر ہوئی عدداریں شمار ہوئی نا پتران دا جیوہ مدیان کسی نے خوش ہو کے بسم اللہ کہا کسی نے جل کے انہ لیلہ کہا کسی نے کا عزت گئی کسی نے کا حکومت گئی بہرحال حلطہ کا پردہ اٹھا انما کا غلاف اترا اور لبھائی نبوت کے طاہر و اتھر ساغر سے ولایت علی کے رندوں نے مستوں نے شراب مودد کو پالیا انہ لبرارہ یشربونہ من کاس انکانہ مزاج و حق کا فورا کے میخانے میں وَسَقَاہُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا تَحُورَا کَدْاورَ چَلَا کُلْ لَا آسَالُكُمْ عَلَيْهِ عَجْرًا اِلَّا الْمَوَدَّتَ فِي الْقُرْبَا کَجَامِ مَوَدَّتَ وَمَا تَشَاؤُنَا اِلَّا يَشَاءَ اللَّهِ جَيسَهِ مَمْدُو اِنَا اَمْ يَافْتَا سَنَدْ يَافْتَا سَا کی گا تو چلکا قَدْا فِلَحَلْ مُومِنُونَ کے حق داروں نے بَرَدَ الْإِمَانُ وَكُلُّهُ کے حُبْدَارُونَ اِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَا مُنُ اللَّذِينَ یُقِبُونَ السَّلَاةَ وَيُوتُونَ الزَّقَاتَ وہم راکی ان کی شرابِ ولایت کا لطف لیا بزمِ ملائکہ میں صفِ انبیاء میں ہوروں کی کتار میں پردہِ غفار میں کوسر کے شباب میں سلسبیل کے آب میں جنت کے درختوں میں درختوں کے پتوں میں وسطِ عرش میں رفتِ فرش میں جنت کے دلان میں اللہ کے قرآن میں ہر صاحبِ ایمان میں ہر مسلمان میں جملہ جانی ساروں میں محمد کے جانی ساروں میں نبوت کے یاروں میں ایک نہیں چاروں میں من کنتو مولا دونوں ہاتھ بلان کر کے بولو بولو لگی ذریداری کالند مولا ہم نے عشقِ علی کی مستی میں شراب سمجھ آئی ہاں ہم نے عشقِ علی کی مستی میں میکدے ہی میں بندگی کی ہے میکدے میں کچھ اتنا صاف تراشا گیا یہ خالق سے جس بندے کو پنڈال میں لفظِ نقی کے معنی آتے ہیں اس بندے سے ضرور تقاضہ کروں گا کہ وہ بولے باقی لوگوں سے معافی میں کہوں کہ جتنا صاف تراشا گیا یہ خالق سے کہا خدا نے کہ سب کو یہیں جھکانا ہے آپ تو مدد کرتے وہ چیرے جنہوں نے پوری ان کی سنائی شوقت رضا ہے آپ پہ تو فرد بن گیا تشکو بھائی بادشاہ علی نقی پہ مجھے اشواق نے ایسی لاد میں کہا ہے کہ کوئی مصرہ بادشاہ علی نقی پہ پڑھو میں کہہ رہا ہوں کچھ اتنا صاف تراشا گیا لے ممبر پہ ہاتھ ہیں تو جانتا میں بغیر وضو کے کبھی ذکر پاک کرنے نہیں گیا پیتیس سال کے وضو کی قسم ہے یہ مصرہ میں نے راستے میں کی ہیں خانوال سے نکلا ہوں تو میں نے مصرہ ملتان کے لیے کی ہیں آج پہلی بار پڑھ رہا ہوں کل سے پورے ملک میں پڑھوں گا کچھ اتنا صاف تراشا گیا یہ خالق سے کہا خدا نے کہ سب کو یہیں جھکانا ہے علی نقی پہ نظر کر کے کبریہ نے کہا بس اس کے بعد علی اور کیا بنانا شاباش 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 چلی ہاتھ اچھے بھئی ہائے دری بی بی آپ کو عزت دے شہدادی آپ کو عزت دے اللہ کرے ہاتھ اچھے رہم انت بھائی جان اللہ کرے ہاتھ اچھے رہم انت اللہ اکبر جی وہ میں سفر کر رہا ہوں ہائے دری یا علی یا علی ملکے ہائے دری یا علی یا علی بادشاہ حاضر ہیں بادشاہ ناظر ہیں چودہ سن رہے ہیں چودہ دیکھ رہے ہیں چودہ کی موجود کی کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں پرسوں تک زندگی رہی تو پرسوں مجھے کراچی محفل پڑنی ہے پانچ رجب کور میں نے اپنے آپ میں فیصلہ کی وہ تھا کہ یہ مصر میں وہاں سے پڑھوں گا میں آج پڑھنے لگا ہوں چودہ کی قسم میں آج پڑھنے لگا ہوں آپ کے سنارے کا جواب میں اب نہیں پتا کیا بنتا ہے نور کے رنگ بھی دکھلانے لگا خالق کو مٹا میں کوئی لیکھیں نور کے رنگ بھی نور کے رنگ بھی نور کے رنگ بھی دکھلانے لگا خالق کو حسن بھی حسن سے بہلانے لگا یہ حق تھا اس مصرے کا تاب جی میں اخلاق بھائی جان مولا دی قسم اللہ کرے یہ ہاتھ ہونچا رہے رو بے چولہ دی موجود کی دی قسم میں راضی تھی گیا 35 منٹ مرشد میں 35 منٹ کام اسکرم پڑی کھڑا چولہ دی قسم میں میں راضی تھی گیا ایڈاو کھام اسرائی حسن حسن سے بہلانا نور کے رنگ بھی دکھلانے لگا خالق کو نور کے رنگ بھی دکھلانے لگا خالق کو حسن بھی حسن سے بہلانے لگا خالق کو اتنا شفاف سارا پا تھا نکی مولا کا اتنا شفاف سارا پا تھا نکی مولا کا اپنا ہی آپ نظر آنے لگا سپتہین جی میں سہید جی وہ جی وہ میربانی بیٹا اللہ کے لئے ہاتھ سلامت رہے روڑ کنے دے بیٹھے ہو بنواہ گندے ہیں مہربانی مہربانی جی حکم حکم کریں اتنا شفاف سارا پا تھا اے میں رکھنا گنا نہیں میں پا تھا مرشد ہونا کیا پتہ لگتے اتنا ریورس گیری لگ سکتے فیصل کول سولہ ہزار نو سور پین میں کو ست ہزار ملے ستے جھک نہیں چاہ گے اتنا مولا کا ستے جھک نہیں چاہ گے اتنا شفاف سارا پا تھا کیا گئی شالہ جان نہیں کوئی نہ ہو شریف ہندیاں ذات نہیں پچھیں اتنا شفاف سارا پا تھا میں نہ کر اتنا شفاف سارا پا تھا لکی مولا کا اپنا ہی آپ نظر آنے لگ عباد اپنے کسیر نام کا نوکر ہے میرے بادشاہ کا گھنا 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 مکڑی آویس آٹھ آٹھ بجے امتیاز چل لگے آہ ہنسی جن چھوٹ گئی آٹھ بجے پاک کاندھا باستی مہینل ہونے ٹائم بڑے امتیاز نے آمیر نے آٹھ بجے تو اوپر سے گھر آکے میں فون چکر آئے عباد اپنے کسیر کہتا دھیر سارے لوگ بیٹھے تھے بادشاہ لی نکی کی بار گاہ میں مہربانی 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 شکریہ بڑی مہربانی اس توجہ کا شکریہ کہتا دربار سجا ہوا تھا اور یہ سار ان کی یاد اکھنا کہ یہ دربار ہی سب کے در کا بار اٹھاتے ہیں وہ بندے کو مہلے سنن دا ہی نہیں آدھا نہیں بولے مہربانی مہربانی سن مہربانی 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 كر مہربانی 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 مصر عداد جی میں جوانیاں مانو عدداریاں نصیب ہونے بھائی جان آپ جیئے آپ کی بچے جیئے آپ کی نسلیں جیئے میں بھو میں سارا جہان پڑی کھڑنا ہاں سا توڑا اپنا پتر تواری مہربانی ہے میں کو قبول کریں دیو میں کو دوائیں کریں دیو میں کعبے سے بھی زیادہ ہمارے نانا نے کہا ہے گردیش صاحب پتہ نہیں لگ رہا میں کوئی میں کوئی جمعہ اڑا کھڑنا چاہتے ہیں کہ نہیں میں تو کھڑا ہوای دے چھے جیئے توہر لکھائے جیئے کئی بندے کو پریشانی مریشانی بنے تو کدھرا سنبھال گھنے اس نے کہا مولا مومن کا اطرام کعبے سے بھی زیادہ کیوں فرمایا میں کیا جانوں تم خود سوچو ہمارے دادا کی اپنی مرضی ہے یا کعبے میں اترتا ہے یا مومن کے دل شاید بھائی بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ وآلہ مرتے کلمہ نظیب نہ ہو اگر میں تیری خوش آمد کروں اگر میرے اپنے گھر میں مجھے اتنے پیار سے نہ سنا گیا ہوتا میں اتنا سفر کر گیا تھا میں قسم سے چھوڑ دیتا اتنے پیار سے بولے ہو تو لو پھر ایک جملہ میں اور بھی کہہ دیتا ہوں اس نے کہا مگر پھر کعبے کے برابر نہ کریں کعبے سے زیادہ کیوں کریں فرمایا فرق سمجھ نہیں آیا علی قعبے میں تین راتیں رہتا ہے ملنگ کے دل میں قیامت بولا 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 سب بولا بولا سگی زردار کلند بہا جی بیٹا جی بیٹا ہاں بہی کوئی ہے علی نے کی بادشاہ کے موں سے ولایت سننے والا ہے کوئی علی نکی کے زبان سے ورائیت سننے والا کعبے میں تین داتیں موالی کے دل میں قیامت تک مہربانی غازی استانیون غازی استانیون میں کمے کمے کو دیکھنے علی نکی بادشاہ کا دربار پڑھوں جس بادشاہ کی بارگاہ میں آج کی مہلی سے اس بادشاہ کا دربار پڑھوں سوال کر دیا کسی اور موالی نے اچھا مولا پھر مومن کی اختیارات تو ذرا بتائیں سوالی کی طرف دیکھے فرماتے ہیں مہشر تک وقت ہے تیرے پاس مہشر تک وقت ہے تیرے پاس تُو ایمان کے موں سے مومن سننا چاہتا ہے ایمان کے موں سے مومن سننا چاہتا ہے اس نے کہا مولا کم سے کم لمحوں میں ذرا مجھے سمجھا دیں مومن کی اختیارات کتنے فرما وہ سامنے درخت ہے نا یہ کم سے کم اختیارات ہیں مومن کے اگر درخت سے کہے نا آجا تو اسے آجانا چاہیے بس مولا نے کہا اسے آجانا چاہیے اور درخت چل پڑا مردی ہے تو آلی مردی ہے تو آلی بینیازی کی تھی ہے دوسرے یہ کم سے کم اختیارات ہیں اگر کہے آجا تو درخت کو چل پڑنا چاہیے مولا نے کہا چل پڑنا چاہیے درخت چل پڑا بس ختم ہوگی ناوکری ادھر درخت چلا ادھر میرے بادشاہ مسکر آئے تھے درخت کی طرف دے کے فرمائے میرا فرمان زبان پر ابھی آیا تو نہیں بھائی جانا چھر چھوائے فرمائے تھے میرا فرمان زبان پر ابھی آیا تو نہیں میں نے تجھ پر بھی ابھی حکم چلایا تو میرا فرمان زبان پر ابھی آیا تو نہیں میں نے تجھ پر بھی ابھی حکم شل آیا تو نہیں اے شجر ٹھہر وہیں پر میں بہت راضی ہوں میں نے مومن کا بتایا ہے بولایا میں نے مومن کا میں نے مومن کا مجالے تھوڑی سی ہلپ چاہیے تعداد کیا ہے آئی امہ کی بولو ڈوترہ بندیا کو بتا ہے بس بارہ ہاں ماسومین چودہ اے وی ساتھی اپنی وانڈے میں ماسوم چودہ ہیں مولیویں دیگے انشینڈے اندے کو فیصلہ کونی سارا گھر ماسوم ہے بے ایب ویڑا ہے لار ایب ویڑا ہے ماسوم میڑا ہے اے اے بس ایسا چونکہ کچھ اسلامہ ہیں جڑی ہیں رائے جن اے 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 بس ایسا چونکہ ہے بہر نکل دیا تھا نمی بہت شروع تھی میں دیئے اختلافات شروع تھی مسائل کھڑتی تھی آو سے آج جتھے شوقت فلانی کال کر کے بہرحال قرآن دے گھر انجیل دے آمڈی تا کوئی چانس نہیں یار شکو بھائی سلوٹ ہے آپ کو تھینکیو بیٹا تھینکیو بیٹا جیوو جیوو اے ہاتھ اچھے رامن اے متھے سلامت رامن کیسر بھیر مولا دی قسم پاک امام حسین سرکار دے گھر کو کواب بنا کیا تھا پیا میں راضی ہوں سلام ہے تو Engdik اللہ اکبر آئے دری قرآن دے گھر قرآن ہی لاندھے نا قرآن دے گھر انجیل دے کیا کم ہے نہیں معصوم دے گھر معصوم ہی اور معصوم دے گھر نی اسمت دے گھران lá دے گھر ہاں 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 اس گھر کے برطنوں کو بھی دیکھنے کی اجازت نہیں ہے عشمتِ قبرا جیسے دیکھنے کے لئے رسول چلا گیا اور وہ محراج کہلائی خادر آمین آیاتِ رب بحل قبرا وہ اپنے رب کی بڑی آیت کو دیکھنے گیا تھا قرآن کہہ رہا ہے وہ اپنے رب کی بڑی آیت کو دیکھنے گیا تھا چھوٹی آیتیں اسے دیکھنے آتی تھیں میں نراض نہ تھی بھائے پہلا لمحہ ایک ایسر ویرون جڑا مرشدہ جائے تھے میرا ورنہ میں کوئی ساتھ ہی قیمت موسیٰ ملی ہے شاید میں اکھا پڑ گیا وہ اپنے رب کی بڑی آیت کو دیکھنے گیا تھا میں جانتا ہوں تو بعد میں مجھے لڑے گا کہ تو موضوع سے کیوں ہٹ گیا اگر تو برا نہ مانے تو یہ یہاں آئی ہوئی ہے ایک بات میں کرتا جلوں میرا آج ہے بس اسمتِ کبرا کی زیارت بابا کیسر شاہ جی اے بانی تے ذاکر دیکھنی چھوٹا بھرا بن کے پیاد ہم بھئی پورا ملتان پورا ملتان تول کے ہماری تلیدیں رکھے میں چوتھ ہے مصر جائے پدرے قبول نہ کرا میری چین جانے اے مصر جانے میدانِ معاشر جانے اینا مل جانے میرا آج ہے بس اسمتِ کبرا کی صرف دھیدی زیارت کرنی ہے محمد بس بطول کا سلام کرنے گیا ہے محمد اسمت کا سلام کرنے گیا ہے محمد صدرہ کی بلندیوں پہ میں کہہ رہاں میرا آج ہے بس اسمتِ کبرا کی زیارت یہ اتنا سفر یوں ہی گوارہ نہیں کرتے آہ میں بتاؤں بطول ملی کیسے ہے بے دل نے دیا دل نے لیا بات ہے اتنی توفوں کو تو سلبوں سے گزارا ہاں ساتھ ہے ہاں بھئی ختم نتیجہ یار تاریخ ہے امام میں ظاہران جنہی اماموں کا تذکرہ ہم کر رہے ہیں وہ بارہ بیٹا بارہ میں سے پہلے امام بولو بادشاہ امیر امم کنات علی بن عبی طالب دوسرے بادشاہ سرکارے تیسرے بادشاہ بادشاہ حسین علیہ السلام سرکار چوتھے بادشاہ علی زین العابدین جو اس میں گرامی ہے میرے مولا کا ماتھویں بادشاہ محمد و نل باکر چوتھے بادشاہ جعفر و نس صادق ساتھویں بادشاہ سرکار موسیٰ قاظم آٹھویں بادشاہ علی رضا نویں بادشاہ محمد تقی علیہ السلام دسویں بادشاہ علی نقی علیہ السلام گیارویں بادشاہ حسن عسکری علیہ السلام بارمی کائنات کا آخری بادشاہ حجت ممکنات علی علی زین العابدین علی رضا علی نقی ٹھیک ہے بارہ میں سے پہلے علی پھر علی زین العابدین پھر علی رضا پھر علی نقی میں کہہ رہاں سورت سیرت کردار کرم موجود ہے ان سرداروں میں سورت سیرت جی میں سبتہ ہیں غازی بستہ رکھی سورت شاباش پھٹا سورت سیرت کردار کرم موجود ہے ان سرداروں میں توحید کا فن بھی ظاہر ہے ان طیب نقش نگاروں میں بھائی جان ہائے داری چلو چھکو بھائی میں جو پنجاب میڈا دالتی تھی کھڑا ہے کہ میرسید نوے مل سی خیرے سچی رضا ہے میں ایک کتھا وہیں پڑا ملتان کو لکھ رہا ہوا کیا گیا پنجاب دا اتھا ہی نہ پڑا تا ہی اب نقش نگاروں تا کتھا پڑا ہاتھ کھولے آنا مولا دا آواز تا ہی ایری کرمی جو باتی تو کیا فیدہ تھی ہوں میں سورت سیرت کردار کرم موجود ہے ان سرداروں میں توحید کا فن بھی ظاہر ہے ان تیب نقش نگاروں میں حیدر عابد زامن حادی ہوں میں تو مزرد آہیاتی ہو بھی میرا اے فردی کہنا پڑھا آہییicہ مارد سورت سیرت کردار کرم موجود ہے ان سرداروں میں توحید کفن بھی ظاہر ہے ان طیب نقش نگاروں میں حیدر عابد زامن حادی القاب بدلتے رہتے ہیں یہ چار علی ہیں بارہ میں کچھ فرق نہیں ہے انچا اور یار ہے کوئی بندہ جنا میری محنتی قیمت لے رہے یار ہے کوئی بندہ شواک حیدر جنا میں کوئی قیمت لے رہے یار ہزار و سال جیو ہزار کرنا پتھا ہزار پڑھے اور سکے دیں گے یہ میں کو زیادہ زیادہ پائیں تو سات مینٹ ان لکھی کو راضی کروں یہ کو حالی پچھلے مہینے بہم مارے مسلمان مولا بستہ رکھنا شاباش اولاد بطول ہیں نا پہ ساختہ کوس پہ یہ گا سر شاہدی مولا دی قسم میں مینا موضوع نہیں سین میں تھوڑے یہ مسائب بادشاہ علی نے کی دے تھوڑے یہ بادشاہ حسین دے رلا کے پڑھنا چاہنا میرے خالے تابوت بھی ہے تے شبیہ زلجنہ بھی ہے ہی میں نا اور تو اکر ایک اور کی تے علی بادشاہ دا تابوت ہے حسن بادشاہ دا تابوت ہے سجاد بادشاہ دا تابوت ہے یار میں بادشاہ تک علی ناکی بادشاہ دا تابوت ہے حسین دا تابوت کوئی نہیں بھو امیرے ہو بندہ یار جڑا ترہی رجب دی راتی سجندہ بیٹھے او میری اماماں چلو یہ تا پترینہ دی مردی رومیں نہ رومیں تو ساماتم کرو رکھو میرے سیرتے قرآن آج سامر رہا دیا گلی ہیں جب بطول وال کھول کے جی بھائی جان ساری بھاپی کو شفاہ ہوئے یہی لمحہ دا صدقہ رکھنا دیکھو قرآن تھی قسم سامر رہا دیا گلی ہیں ماہ حسین دیوال کھول کے وزیروں دیئے سید آ دے ہو اوہ میں تو رہنکہ پھی رہا ہاں رشتے اچ من سبے تُس اولاد بطولوں میں بانی دبالا جب میں کوئی اجازت دیو ناصر شاہت ہے کلافز میرے اتھا ہی آیا کھڑے تُس آج تو بات گوڑ کر رہا ہے غریب تُو غریب ماہ ہوئے نا نکھی تو نکھی ماہ ہوئے نکم میں تو نکم با پوتری اُنا مر ونجھے نا بے ساکتا دعا اتھر علمات ہم کریں دیئے مقدر بطول دا پوتر دے جنادے تے آسی تے ہیک ہاتھ پاسے تے مندہی چنی یوں بہن وردہی جائیں ہاتھ نہیں ماریا ہاں بیٹا خالی نہ جانا خالی نہ مرائے ترائی اشار منٹ میں بھی اپڑنے مجھے یہ نستا ہوں نہیں اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر کریں میری شیند تے میرے سوسی تا میں پڑ تھا مجھے ساں بھئی کتنی نکھی گئی ہے میرے بچڑا باکا ہوں آر کے بے ڈھا رہو نہیں اچھا ہے جملہ دے کچھ سنا ہوں اے ذکر مظلومے قرآن تو گھٹ نہیں اے میں سر تے رکھی کھڑا اے ممبر تے گلاہ فیج میں مزہینہ ہتھ پہی کھڑا میں کچھ چولہ دی موجود دی دی قسم ہی ون ون ٹو ٹو آلے آگے گجرہ آلے بندے کچھ آکے گھنگے شاہ اللہ لوگوں کو گال سمجھ آبنجے آخری ساؤں ہوئے نا کہیں بھی عورت دا اے مامہ بیٹھی ہیں انہیں تے قسم جواں ہوئی گھر ون کے قرآن سے ترکھی پوچھی ہر مادی خواہش ہوں دی میرے بال میرے سامنے بیٹھے رہو پتہ نہیں میں کیا پڑ گیا اشفاق ہے در اللہ جانے ہو بندہ کیوں شیئے جائیں کیسر پیر ماتم نہیں کیتا موسرد آئیں جملے تھے یا سر شاہی آر جے کو نہیں آتا ماتم ہو نہ کرے نا جے کو دہاں دے ماتم دا جی ساجد ہر مادہ دے لوں دے میرے بال میرے سامنے بیٹھے رہو آخری لمحجنہ بغیدہ آگ سے رشتہ دا رکھوں میرا فلانا پوتر کی تھے میرے دھیاں کی تھے میرے پوتر کی تھے میں کو ممبر دیزت دی کا سامنے تیرے ماتم دی کا سامنے ممبر تے موت آمینہ جے میں غلط بنہ اوپن دا پونہ بھی رہے جائیں ہونہ ماتم نہ کی تھا زندگی دے آخری پیجتر دی بطول کوشش کریں دی رہیے میرے پوتر میرے موں نہ دیکھیں شعلہ کرہی نہ رو شعلہ کرہی نہ رو او دھی محمد دیرا دیو بھی جی 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 نہ بیٹھا میں ہی پاسے دور پوسا زندگی دے آخری پنیت تردی کوشش کریں دی رہی یہ تھی محمد دی میرے پتر میرا مو نہ ریکھن میرے بچڑے میرا مو نہ ریکھن تجرہ آکھیں آسنا علی کو یا علی جنہ میں کو مارے اور میرے جنادے تے ناون علی آکھیں تو رحمت والعالمین دی دی ہیں ممکن نہیں ماف کرنے میں آکھیں یا علی میں انہوں نے بندے کو ماف نہ کرے ساں میں کوئی تکلیم پڑھئے یا علی ایک بندے میں کوئی رہے زور دا تمہاچہ مارے میں پنیتر دی پترہ تمہوں لکے دی رہیاں یا علی میں زینب تمہوں اللہ کرے بندہ شیعہ ہی نہ ہوئے جہاں انہوں نے ہاتھ نہیں مارے یا علی میں دھیا تمہوں لکے دی رہیاں یا علی میں پچی اللہ اکبر اللہ اکبر حوصلہ 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 بھئی یار کیسر شاہ اتا کوئی محول ہی عجیب بن گے قرآن دی قسم موسردہ جی وہ میرے بچڑے نظر بات تو محفوظ رہو اشوا گہ در جھولی وسی بھئی اتا کوئی محول ہی عجیب بن گے ترائے رجب دی رات ہے آج تری جھی رات ہے تیرے غریب امام کو زہر ملے آئے تری جھی رات ہے تیرے غریب امام کو زہر ملے آئے اکتالی سال سات مہینے کو جنیندی ظاہری زندگی ہے تیرے علی نکی بادشاہ دی اکتالی سال سات مہینے کو جنیندی ظاہری زندگی دی رچ اکیس سال ملے مولا وطن تو دور رہے ملے آکھنا آسان ہے ملے آکھنا آسان ہے ادھر جڑے وطن تو دور رہا دے پہنے پوچھیں بھمیں ہزارہ نیمتیں کیونوں میں وطن وطنے اللہ اکبر پوچھیں درہ قرآن دی کا سمیہ سب پانچ ساتھ دیا واسطے پاکستان تو بیر ونے لمح لمح وطن دی یاد آن دی اکیس سال تیلہ مولا جلا وطن دی زندگی گزاری تیرے بادشاہ نیز امیچوں سب تو چھوٹی عمری یتیم تھے میرا نکی امام کل چھ سال دی عمری جلہ میرا امام یتیم تھے وقتی شکر ہے کہیں یتیمی جو ماریا نہیں سی ورنہ چار سار سال دیاں سیدہ دیاں یتیم تھے یا انتے مسلمانہ راج راج کے مارے پتھر دا سینہ ہے ناو بندیدہ میں کچھ موسیٰ آکھے بھئی امام حسین تیلی نکی رلا کے پڑ میں تحقے کے جملے تے قرید کھڑا دینا آج پاک اللہ اکبر شالہ ماتم قبول ہو بھی لکھے پاسے علی راضی بنی بھئی آخری ماتمی تک ختم ترائی اشارمنٹ میں بھی آپ پڑھنے جملائے ماتے موتے یار کیسر پیر غازی دی قسمی میں دیریا کھڑا ظلم وڈے وڈے تھے نائیم ماتے یاہیہ بن حرسما دی کے عادت اچھ بطول دے بوہے تے ونجھ کھڑوتے تھے پردہ کرائے بغیر اندر لگے گئے اور پتہ نہیں ہو کیوں شیئے میں کو نہیں پتہ ہو کیوں شیئے جائیں مات ام نکیتہ چلو لیڈے سننی بھی رہا بیٹھے ہو تو آر نالتہ میری بات ہی نہیں جنہا شیئے مات ام نکیتہیں جملے تھے میں کائنات دا غریب ترین مسکین ترین بندہ میری طاقت کہنی بھئی کو بندہ پردہ کرائے بغیر میری بوہتے آوے تو میں کو معافشہ کرائیں سید آدھے بیٹھے ہو علی نکی دے بوہتے ترائے سو بندہ دستک نیتی نے درازہ باس کھل لے بغیر ازن دے بغیر ایجادت دے بردہ کرائے بغیر اندر لگے ہیں علی نکی مولا تو آکو ڈالی دے نکھن لے واسطہ ایپن ڈالے جلہ بندہیں جملے تھے ماتم نہ کر سکے اندھے تھے محسوس نہ کرائے یہ کو معافشہ کرائے پھر سویر تھا میری صاحب اٹھے تھے تھکا بیٹھے ہیک کواری وات مدینہ آلیاں علی دے گالے جرسیب آگے میں دھیاں دے پردے قربان چکراؤں یہ کو نہیں آدھا دا ہماتم دا شرطل کربابے یہ کو آدھے دا ہماتم دا مدینہ آلیاں ہاتھ مارے اللہ اکبر اللہ اکبر اور دھیاں دا پردہ ہوئی اور بھینی دا پردہ ہوئی اور میں صدقے سیاد ہو کھی بڑی کھڑی ہے میں پورا لے کی نہ پڑھ سکتا ہیک کواری وات علی دے گالے جرسیب آگے طویل سفر تو بات سامرہ پہنچن ایک کتہ متوکل شراب بیٹھا پھیندائی آکھاں میں شیعہ مادہ پترہ میری اممہ سارجن کی توارے میل سا پڑھ دے رہے مستور آدھے میں دیکھو کلیجہ پتھر دا نہیں غازی تھی قسم میں ایک ہی ہونے پندھ تھی و جنجے میں غلط بڑھا میں این آکھیں لال پڑھے ترائے گھنٹے حرامی شراب پھیندہ رے ماسوم در تے کھڑا رے وہ بندہ مافی منگے علی نے کی بات ساتھ ہو جائیں ہاتھ نہیں مارے موگ گئی مئیلس موگ گئی مئیلس رو جملے میں غریب کر بلا دے پڑھنے راضی رامی بچڑا شالہ یاک کر رہی نے رو بھی بجن راضی رو ہے ترائے گھنٹے کتہ شراب پھیندہ رے ماسوم دروازے تے کھڑے رے ترائے گھنٹے تو بعد یہ کنجھے سپائیاں جیسے وہ جڑے بندے کو مدینوں قید کرا کے جڑے قیدی کو گھننا ہے نا آیا قیامے چاہیے ہون رکھوئے چاہیے آیا قیامے چاہیے ماف کرنے میں آیا قیامے چاہیے موگ گئی کہڑے پاسو شبیعی دی پر آمد کیے بیٹا تو سن لگے ونڈ دروازے تے اگر محسوس نہ کرو موسیٰ بھائی جان در تے لگے ونڈو میں آکھ ساں تے شبیعی گھنامنی میں کو پتہ ہے جنادہ بھی ہے علم پاک بھی ہے شبیعی زلدانہ بھی ہے میں جاندہ میں کو ترائے منٹ بھی آپ پڑھنے منے نے اچھائیں رکھ سو سامنے میں آکھ ساں بے شک دروازے تے بہر مگا گی نو میں آکھ ساں تے وات پتہ نہیں زندے کی داگلے سال کون پڑے کہیں دے مقدرے جاوے دو جملے میں کو پڑھنے بھی آیا قیامے چھے او جڑا قیدی بہر کھڑے ہون رکوے چھے اے حرامی آدے کوئی لارنی گھر دے قیدیاں کو سجدے چھے ترندی آدھا تے او بندہ اٹھی کے بہر لگا منجھے جہاں ہون ماتم نہیں کی تا او بندہ ما فیمن کے بھین بھرا تو شاید جہاں علی نکی رہ ماتم نہیں کی تا آدھے میں کوئی شراب مخمور چکی تے میں شراب دی چس سے چھے بیٹھاں میں ہون نہ مل سکتا بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ بللہ سمت اللہ اخلاق بھین شرعی قسم زاہد میں برد گلاف جہاں تھی میں اپنے شہر کو روان ون واسطے کون مارا تیرے ہاتھ میرے گربانے چوہے بندہ ہائے نہ کرے سمجھیو بند کسمت جڑائی رات علی نکی دا جنازے دیں جملے تے روندہ نہیں یہ سپائی پوچھے تے او ہون مل دے نو آکیز ہون میں نہیں مل سکتا میرا موڑ کہنی خان و سالیک بھیڑو جتہاں فقیرہ کو ٹھہریں دیں نا جتہاں گداگرہ کو جتہاں اللہ اکبر روکینا ہاتھ روکی بھئی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر مو گئی میری مئیلس راضی رہا سوشواک مو گئی میری مئیلس داردہ ڈھیریں نا علی نکی دے قرآن دی کا سمیت داردہ ڈھیریں نا علی نکی دے حکمہ پڑے زندگی باقی جتہاں آگ سو میں باقی دارد پڑ ساں آخری جمل آئی دی مئیلس دا ہی علی نکی بادشاہ توں دہا محرم کو مومن آدم علی نکی بادشاہ دے بہتگیوں میں لٹھے گریب داما ملتھا ہویا گریبان چاہ کے سیرج خاہ کے ایک ایفیہ تھے دعا ہچانا علمات ہم پہ کریں دینا مو گئی میریس ایک ایرڈیمنٹ میں بھی آپ پڑھنے ختم شبیہ برامت تھیونین جنادہ برامت تھیونین تو میں تو کوکی ڈس ہے بہی ہر ماں زمدہ جنازہ ہے ماں سوائے حسین دے قرآن تھی قسم میں حسین لب بھائی تنہیں جنازہ بڑھے ہی نہیں اللہ جانے ہو کتنا امیر آدمی اللہ جانے اشفاق حیدر اوکیڑا وڈا بندہ شاید لیندھی یہ ہائے نہیں نکل سکیں جملے تھے ناصریہ یار معاف سے کریں یار مزین حسین تھی ماں راضی ہو بھی ہو کیڑا سونہ ماتم بیٹھا کریں ایوے ایوے جناد ایوے سوہین دن جناد ایوے سوہین دن جواں ماتم کی تھی نا علتارہ حسین غازی دی قسم زبطہ جناد ایوے سوہین دن اللہ اکبر دیا کر بھیلا آخری جملہ موگئی میلس طاقتی موگئی جی جی عرام نال وڈا واسطہی میرا بچنا محول کو بیا بنوے سی عباس حسین کنی لدھا حسین سجاد کنی لدھا اتنا محول کو بیا بنوے سی چلو علمی برامت ہی منے چلو ہوتا ہے یہاں کھیتا ہے کہ جملہ میں غازی تھی پارڈی تھی اللہ اکبر ایک قرآن تھی قسمیں تیری جوانی تھی قسمیں اے توانے ڈر تو پڑھ دن زاکر بھئی عباس تھی ہاتھ کٹ کے گھنگے غازی تھی قسمیں مقتلے نہیں قطعو ہو بیاسیا فہم یدائے ہیں وری جلائے ہیں کوئی غازی کے ہاتھ کٹ کے لے گیا کوئی پاؤں کٹ کے لے گیا کوئی تکھنے کٹ کے لے گیا پیارے عباس چل دیا رہی انتلواراں پیارے عباس دیکھو نئی آدمات ہم لگا ہوں جے پیارے عباس چل دیا رہی انتلواراں پیارے عباس حوصلہ سبھالی یا زہرہ یا زہرہ اللہ اکبر اللہ اکبر اوہ بھین بھرا راضی انہیں اوہ میرا بچنا حوصلہ 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 اندھے ہاتھ نہ پی وئی غازی رواز سے اندھے ہاتھ نہ پی اللہ اکبر بس مقصد مرنا تا نہیں ایک جملہ میں کوئی آؤ امام حسین دا پڑھن دیو سلو جملہ غازی دی تھی گیا عالم پاک برامت تھی باکسالی نکی دی تھی گیا ہی نکی باچھا دا دربارے ڈا محرمے گریب دا امامہ لتھا ہویا ہے گریبان پھٹے ہویا ہے سیر جمٹیے دعا تھا نال ماتم پیٹھا کرن دے تے مومن آکے پرسا لیتے تے پرسا لیے کے پچھے کی میں مارنے غریب کوں کتنا مارنے دورے ڈا لے کوں کی میں مارنے غریب کوں کتنا مارنے دورے ڈا لے کوں پہلا جملہ غریب آکھے مقتلہ دیئے درو دیوار حلن لکن قریب آکھے میرا دادا کائنات دکالہ مظلومے جے کو کاتلہ سانیاں کارڈکڑ کے مارے ہائے 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 ہائےugہ ہائے 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 میرا دادا کائنات جا کل ہاں مظلوم ہے یہ کوئی قاتلان سائیاں کٹ گٹ کے مارے وہاں کے کتنا زخمی آئی حسین جتنیاں کنیدہں بیٹھیوں حسین دیوں جتنیاں جتنیاں کوئی سیدہ دیئے غیر سیدہ دیئے میں تو کوئی واسطہ رحصہ حسین تھی بھیڑ دے اجنندہ یہ جملے تھے تو سماتم کر آئے شاید ہینا پترہ کو سمجھنا ہوئے وہاں کے زخمی کتنا آئی دوارا ڈاڈا فرمجنے میرے ڈاڈا اتنا زخمی ہے بندہ سامنے کھڑا ہوئے آنا وہ کو میرے ڈاڈے دے بدنی جو پچھو رسد آئی اتنے سورا خان غریب دے بدنی بندہ سامنے کھڑا ہوئے آنا وہ کو میرے ڈاڈے دے بدنی جو پچھو نظر آنڈ آئی پچھو نظر آئی آخری جملہ بس موسر راک ایسر مرشد آخری جملہ ختم ایلس علی نے کی بات شادی شہادت دی راتے تو زلطان آتی پر آمد کیے میں ہی واسطے ہک جملہ اوہی معصوم دل سے ہویا آپو نا ہکو جملہ تمہیں دا پیاں جیڑے ماتم کر سکو توارا میرا وعدہ ہے ساری رات رو سو امہ کے کٹھا کی میرے توارا گریب دادا فرمجنے میرے ڈاڈے علی رضا کو اپنے شبیب پوچھے آئی بیٹ توارا ڈاڈے کی میں کٹھے میں تو کوئی ہے عبارت سنے نا جیڑی میرے ڈاڈے علی رضا آکھی آئی امہ کے کیا آکھی توارا ڈاڈے علی رضا نے علی نے کی دیا چیخہ نکل گئیا فرمجنے میرے ڈاڈے سے آئی میں سارا ڈاڈہ حسین ایویں کٹھے جیویں قربانی دا جانور میں پیا وینا شبیح برامت تھی منہ علی میں مئیلس پیا چھنے نا آتا پیا ماتا میں حسین لیکن نال شایت میں حکم پیا رینا جیڑے پندے دی ماں ہوئے شیعہ تو اگلے جملے تے ماتم نہ کرے اونٹے تے واجبے دور اکارت پڑھ کے علی نکی تو ہی امام حسین تو ہی مادت کرے مولا میں کہیں دھیانت چھنے میں ماتم نہیں کر سکیا ماتمی پیر ہاتھ لٹھے توارے ڈاڈے آکھے ہی میں زیبت ہے جی میں جانور قربانی دا اینا مطلب کہ چیخ نکلیے تے علی نے کی امام تھی پر میں نے تے کرنی قربانی دا جانور کوئی دا نٹھا اوندہ سر علی دھا جکرین دن پیر علی دھا جکرین دن ہاتھ علی دھا جکرین دن گوشت علی دھا جکرین دن ہدیاں علی پتہ نہیں ہو بندہ کیوں شیعہ دے گھر جام پہ جائیں ماتم نکیتہ پتہ نہیں ہو بندہ کیوں شیعہ بس بھئی موسردہ ختم مہیلس ادھا میٹھ میں بھی آ پڑنی ہاں شاید ختم بھئی مہیلس ہاں ناصر شاہ نہ پڑن نہ پڑن چلو نو سن دے دھا ماں میں دھا پہ سیدہ دین جوان ماتمین ہاتھ بطی پہ نادر نہ پڑ چلو پڑھ دا نمی جملہ ہے کبھیا مولا آکھے اور میں بمبرت کھڑا دھا بھئی مولا ماں شرط یا سا سارے شیعہ رل کے رون دے رہوں ماں تم کرنے رہوں ماں تم کرنے رکل دے مر منجو تو آرے رہے سہیں دردی تکلیف نہیں مکنی فرمین دن جا دا قربان دے جانور کو زیبہ کریں دے نا شر علیہ دھاچہ کریں دن ہاتھ علیہ دھاچہ کریں دن پیر علیہ دھاچہ کریں دن گوشت علیہ دھاچہ کریں دن فرمین دن تیز نوک ناروں دا ماں سلہیں دن میرے دادے حسین دے پدن تے چھوڑیاں چل دیا رہی ہیں غریب دا ماں سلاندھا رہے چھوڑیاں چل دیا رہی ہیں غریب دا گوشت لاندھا رہے چھوڑیاں چل دیا رہی ہیں غریب دی جیلد ختم بھائی مہیرس گینو شبی چھوڑیاں چل دیا رہی ہیں غریب دا گوشت لاندھا رہے وہاں کے مولا کوئی فرق یہ فرمایا فرق ہے قربانی دے جانور کو ہیک بیڈے سامنے نہیں کہوں دے میری چار سال دی ڈالی رہی دی رہی ہے چار سال دی دھی منتہ کریں دی رہی ہے آدھی رہی ہے نوار اے تسائے اے غریبے اے اکبر تو بعد مر گئے اے اکون نوار اے آگے غریب آدھے جنازے مات ہمیں اسے ماتہ موسیقی 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 موسیقی